جہن ڈیر پیرنٹس ویس سینک بورڈنگ سکول امبالا سمیل افنگل وشال اتری ڈیٹر ڈیٹر ڈبلو ایس بی ایس امبالا پیرنٹس جو ہے ٹینٹھ کا ریزلٹ اب آ چکا ہے اور بچوں نے بہت اچھا سکور کیا ہوگا امید ہے اب ہمارے پاس نون میڈیکل سائٹ فیزکس کیمیشٹری میٹس اس کے بیچز تو آلڈی چل رہے تھے کافی بچے آلڈی جو ہے سیکنڈ فیز میں ہم بچوں کا ویلکم کرنے کو تیار ہیں جو بچے نون میڈیکل سائٹ سے پی سی ایم سائٹ سے انڈیو فانڈیشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں جب وہ آئیں گے تو اس لئے بس ہو گیا ہے وہ دوبارہ سے کیا جائے گا ان بچوں کے لئے اور ایڈ پار لاکر ان کی جو ہے انڈیو فانڈیشن کی تیاری اور انڈیو سائن سائٹ سائٹ کرائی جائے گی یہ بچے انڈیو کی اگزائم ہے وہ اگلے سال سبٹیمبر کے مہینے میں دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہی اس کے کئی بچوں کو جن کا انٹریسٹ جو ہے نون میڈیکل میں نہیں ہے کچھ بچے ایسے ہمارے پاس ہیں تقریباً چار آؤٹ آف تھری فائف جو اب آرٹس پہ سوچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں ہم نے جو ہے ہم نے جو ہے آرٹس سٹریم ٹینت آف آگست سے لانچ کرنے کا جو ہے نینے لے لیا ہے اور آپ جو ہے جو بچے آرٹس کرنا چاہتے ہیں وہ 11th 12th وہ جو ہے بلکل ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان بچوں کو جو اچھا سائن سائٹ سے ہے نون میڈیکل سائٹ سے اس کو تو ہمیں انڈیا کی تیاری کرائی رہے ہیں جو بچے ہمارے پاس 11th میں بھی ہیں پیرنٹس ان کو بھی ہم جو ہے کامپیٹیٹوی ایگزائم کی تیاری تو کرانی ہی کرانی ہے دیکھیں پہلی وہ سرکاری نوکری چاہے وہ دیفنس میں چاہے وہ سیویل میں ہے آپ کو جو ہے پہلی نوکری جو بچہ اپلائی کر سکتا ہے وہ ہے 12th کے بعد افیسر گریڈ میں اگر اسے جانا ہے تو اس کے لئے اس کو چاہیے گریجویشن اگر وہ انڈیا کی بھی تیاری کر رہا ہے تو بھی انڈیا میں جانے کے بعد اس کو تین سال جو ہے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ گریجویشن کرا جاتی ہے اور جینیوس اس کو ڈگری ملتی ہے ایک سارو ملٹری اکیڈمی ایئر فورس اکیڈمی یا نیویل اکیڈمی میں تیاری کرتا ہے اس لحاظ سے ہم بچوں کو کمپیٹیٹو ایکزام کی تیاری بھی کرا رہے ہیں ڈیفینس کی بھی اور سیویل کی بھی یدی بچہ فوج میں جوان کی طور پر جانا چاہتا ہے سیلر کی طور پر جانا چاہتا ہے ائرمن کی طور پر جانا چاہتا ہے سیویل دپارٹمنٹ نے کلیریکل سائیڈ میں جانا چاہتا ہے ایرگیشن دپارٹمنٹ نے جانا چاہتا ہے اس کو منیوم ٹویلس چاہیے ایک والیفیکیشن اور دیکھئے جو سلیبس ہے وہ کامن ہے سلیبس کیا ہے جی کے انگلیش میٹس ریزنگ یہی چار سبجیکٹ ہیں جو اس کے بیسک ریتے ہیں اس کے بعد اس کو مان لیجئے کہ وہ ہریانہ پولیس میں ہے یا یوپی پولیس میں ہے اور اس کو اس کانسٹیبل کی تیاری کر رہا ہے ایکزام دینا ہے تو اس کو صرف ہریانہ یا یوپی ان کی جو ہے سٹیٹ کی جی کے پڑھنی پڑے گی اس کے علاوہ بیسک سلیبس ماتس ریزنگ جی کے انگلیش یہ سب میں ایک جیسا ہے بچوں کی تیاری 11-12 کی اس میں بھی چلے گی یہ نہیں ہے کہ بچہ کھالی اپنا دو چیپٹر کیے دن میں اور بیٹھا ہوا ہے no فیزیکل فٹنس مینٹل فٹنس پشنانٹی ڈبلپنٹ انگریجی بولنا چالنا اور ساتھ ساتھ اسے کامپیٹر ایگزام کی تیاری یہی ہمارا کنسپٹ ہے یہی ہمارا کنسپٹ تیسری کلاس سے شروع جاتا یہاں پر جو بچے بوڑنگ میں ہیں اور سپیسیفکلی 11-12 کی بچوں کے لیے تو یہاں پر الیکسر ٹیننگ ہے موبائل ایلاوڈ نہیں ہے یہ پکا ہے موبائل ایلاوڈ نہیں رہے گا بچوں کا اور جو ہے سختہ ہی رہے گی یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھے گا جو بھی بچوں کو اپنے بوڑنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کا سواگت ہے اوپر دیوئے نمبروں پر کال کر سکتے ہیں آئیے اور جو ہے واریس سنک بوڑنگ سکول امبالا کا حصہ بنیے بہت اچھے بیچے چل رہے ہیں بہت بڑھیا جو ہے پڑھائی چل رہی ہے اور اب جو ہے 10th کی ایگزام ہو گئے ہیں بچوں کو جلد سے جلد جو ہے لے کے آئیں اوپر دیوئے نمبر پر کال کریں اور جو ہے 10 تاریخ سے 8 کے بات سٹارٹ ہے اور non-medical سائل کے تو بھی چل ہی رہے ہیں امید ہے آپ سب اچھا گیا ہوگا اور ید ہی آپ کے نمبر زیادہ اچھے نہیں آئے آپ ساریس وائد نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آگے امتہاں بھی اور بھی ہیں اس کو جو ہے اس کے ساتھ لیجئے ایک پریڑڑا کے طور پر اور آگے محنت کریں اوپر دیوئے نمبر پر کال کریں اور پلیس جو ہے سکول پہ ایڈویشن لیں تانکیو بری مچ جائن